مکتب فیضل قرآن نیر شاہ جلانی کروز مزبا نگر احمد اس کے مل گلبرگاہ نازم مکتب مفتی مستاق قاسمی امام خطیب مسجد شمس مزبا نگر یہاں مکتب فیضل قرآن کا سالانہ انامی جلسہ مفتی مستاق قاسمی امام خطیب مسجد شمس اور ان کے ساتھی مولانا عبد المقتدر علیاز قاسمی نے منخط کیا جس میں شہر گلبرگا کے موضوع علماء کرام مولانا غوث الدین صاحب قاسمی مولانا عبد الرزاق صاحب قاسمی مولانا شفیق صاحب قاسمی مولانا صادق بن آدم صاحب ندوی مولانا عبد المقتدر علیاز صاحب قاسمی مفتی مستاق صاحب قاسمی اے بی سی سکول مفتی عبدالعلیم صاحب قاسمی اور جناب ساجد کلیانی صاحب کارپوریٹر جناب خالد صاحب کارپوریٹر اور دیگر عوام الناس نے مرد و خواتین نے بڑی قیسی رتعداد میں شرکت کی تین مکتب کے سالانہ امتحان میں اول دوم سوم آنے والے طالباء و طالبات کو انعامات سے نواز گیا اور مکتب فضل قرآن سے دس طالباء و طالبات نے نظیر قرآن مکمل کیا ساتھ ہی ایک طالباء جو کی پیوسی میں زیر تعلیم ہے فردوس بنت رفیق صاحب نے قرآن مجید حفظ کیا ان تمام کو ٹروفیز اور سنت سے نواز گیا چار جو طالباء و طالبات نے خرات نات نظم اور تقریر میں حصہ لیا انہیں گولڈ میڈل سے نواز گیا آخر مفتی مستاق قاسمی کی دعاوں سے جلسے کا اختتام ہوا موسیقی 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 وہ مہنہ رمضان المبارک کا مہنہ ہے اسی لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے استغبال رمضان کہنے کر جلے جلے انوانات سے بیانات ہوتے ہیں خواتین میں بھی ہوتے ہیں مرحضرات میں بھی ہوتے ہیں بچوں کے پروڑاپ رکھ کر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ ہمیں آنے والا مہنہ جو بڑا مخدس مہنہ ہے بڑا بابرکت مہنہ ہے بڑی عظمتوں والا مہنہ ہے اس مہنے کے اندر ہم کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ ہمیں اصول اور آدھاب بتائے گئے اور یہ اصول اور آدھاب بتانے والی ذات اللہ ہی کی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہاں پہ سالانہ جلسہ رکھا گیا تھا باکتب فائزول قرآن کا یہاں پہ الحمداللہ دیکھنے میں آیا ہے بہت سارے بچے ہیں جو چھوڑے چھوڑے معصوم بچے ہیں جو دین کی طرف چل رہے ہیں جا رہے ہیں اور جو میں اس مکتب کے ناظر میں عربی جو پڑھ رہے ہیں ان کو انعامات دیئے رہے ہیں میں مفتی موشتاق صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ایسے مکتب کو چلاتے رہے اور بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے اور ان کی آخرت کی تیاری کے لیے ان وہ انہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم مبارک بات دیتے 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 ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ ہے مکتب فیض القرآن یہاں بہت سارے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں الحمدللہ مفتی مشتاق صاحب جو اپنے مکان پر جو یہ مکتب چلا رہے ہیں الحمدللہ یہاں پر ایک بچے حافظ قرآن بھی بنی ہے ہم یہی چاہتے ہیں شہر کے اندر گلی گلی میں اور مکاتب کا سلسلہ چلتا رہے تاکہ ہمارے بچوں کے آخائص انشاءاللہ صحیح اور دروس رہیں گے بچوں کو دینے تعلیم ملیں گے ہماری سب مساجد کے اندر بھی جہاں جہاں پر مساجد میں یہ جو سلسلہ مکاتب کا ہے مساجد کے علاوہ بھی گھروں کے اندر بھی اس تعلیم کے نظام کو جاری اور ساری رکھیں الحمدللہ بھی مفتی مشتاق صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ انشاءاللہ ٹویشن بھی الگ سے لیا جائے گا تو اس لئے خواتین سے اور موزز ہمارے یہاں پر جو افراد ہیں ان سے میری گزارش ہے الگ سے بھی اگر آپ تعلیم لینا چاہتے ہیں آپ کا بچوں کا بچوں کا جو ٹائم خالی ہے اس وقت میں انشاءاللہ یہاں پر ٹویشن کی طرح سے اس کی تعلیم دی جائے گی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دارے مزبانگر میں مکتب فائضو لولو فائضو لفران جو مدرسہ چلایا جا رہے ہیں میں مستاق صاحب مولانا پر مبارک بات دیتا ہوں کہ یہاں پر دیلی تعلیم دے کر بچوں میں جو بہت ہی اچھا آج کا ماحول رہا ہے اور یہاں بچوں کو انعانمات بھی تقسیم کی گئے میں دل کے گہرانوں کو ان سے مولانا پر مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ تعالی اور یہاں دین کا کام لے اور یہاں پر دینی تعلیم بھی دی جائے اور اللہ اس میں جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج مکتب فائضو القرآن کا ایک انعامی جلسہ منقض کیا گیا تھا جس میں بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا کوئی قرآن کے اعتبار سے نات کے اعتبار سے اور تقاریر کا بھی حصہ رہا اور اسی کے ساتھ ساتھ نظم کا بھی حصہ رہا اور ان بچوں کو انعامات سے نوازا گیا اور جو بچے اگزام میں جو فیشٹ سیکنڈ اور تھاڑ آئے ہیں ان کو بھی انعامات سے نوازا گیا چونکہ ابھی جو ہمارا جو مکتب فائضو القرآن ہے دو سالوں سے دینی فریضہ خدمت انجام دے رہا ہے ان دو سالوں میں دس طلبہ نے ناظر قرآن کو مکمل کیا اور ایک طالبہ نے حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے الحمدللہ ان کو بھی انعامات سے نوازا گیا اور چونکہ رمضان المبارک بلکل قریب ہے اس لئے مکتب فائضو القرآن ابھی اس کے چھوٹیاں دینے کا ارادہ ہے اور جو ایک میک سے مکتب فائضو القرآن کا آغاز ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مکتب فائضو القرآن کا آغاز ہوگا اسے کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا ہے کہ جو بچے سکول میں پڑھنے والے ہیں ان کے لئے ٹیوشن کا بھی انتظام کیا گیا ہے کہ فرش سے کلاس سے لے کر سیون تک جو ہے بوئیس ان گرلز کا انتظام رہے گا اور ایٹ سے لے کر ٹین تک جو ہے اولی گرلز رہے گا اس لئے آپ تاما محباب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دینی فریجے سے اور عصری تعلیم سے بھی دونوں سے بھی آراستہ کرا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج مزبان آگر میں مکتب فیضل قرآن کا سرانہ انامی جلسہ مناغیت کیا گیا جس میں شہر کے معزز و مشہور علماء اکرام کی تشریف آوریوی اور مختلف عناوین پر بیانات بھی ہوئے الحمدللہ کثیر تعداد مجموع جمع تھا جس کے اندر طلباء و طالبات نے اپنا پرفارمیس بہت ساری نظموں کے ذریعے تخاری کا ذریعے دکھائے اور عوام الناس میں خوشی کا اظہار بھی ہوا تو اسی طریقے سے جس طرح سے مکتب فیضل قرآن چل رہا ہے الحمدللہ شہر میں بلبرگاہ میں بہت ساری جگہوں پر مساجد کے اندر اور گھروں میں یہ مقادب چل رہے ہیں اسی طریقے سے اور زیادہ ان مقادب کو بڑھانا چاہیے اور طلباء کروجہان کو بڑھانا چاہیے ہمارے ساتھی مفدی مشتاق صاحب قاسمی جو کہ مزید شمس کے امام و خطیب بھی ہیں الحمدللہ ان کے گھر پر یہ مکتب فیضل قرآن چل رہا ہے جنہوں نے انشاءاللہ آئند آنے والے دنوں کے اندر یہ بھی عظم کیے ہیں کہ طلباء کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا ہے ٹویشن بھی انشاءاللہ دلوائیں گے جو بچے اسکل میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو جو ان کے ساتھ جو ان کے اندر ایڈمیشن لے گے مکتب فیضل قرآن کے اندر وہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ اصری تعلیم کا ٹویشن بھی دیا جائے گا جو فس سے لے کر سیون تک کی جو گلز اور باعث ہیں ان لوگوں کے لئے ٹویشن کے ساتھ دینی علوم بھی سکھائے جائیں گے اور ایڈ سے لے کر ٹن تک کی صرف لڑکیوں کے لئے ٹویشن کا نظم رکھا گیا ہے لہٰذا آپ تمام احباب سے اور محلین اکرام سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں پر داخلہ دلوائیں اور اصری علم کے ساتھ دینی علم سے بھی آرازتہ کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ